معزز دوستو اسلام علیکم معزز دوستو امام مہدی علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جو مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات بھی لائیں گے بہت سی ایسی احادیث ہیں جن سے ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پتا چلتا ہے جب دنیا میں ظلم و ستم حد سے بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو اس دنیا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا کر بھیجیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی ہیں کون کب آئیں گے اور ان کا ظہور کہاں ہوگا ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لئے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں معزز دوستو امام مہدی علیہ السلام قیامت سے کچھ وقت پہلے آئیں گے جب اس دنیا میں ظلم و ستم اور فتنہ و فساد عروج پر ہوگا اور امام مہدی آ کر فتنہ و فساد کو ختم کریں گے آپ دنیا میں امان و امان پھیلائیں گے اور یہ سب احادیث سے ثابت ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان امام مہدی کے منتظر ہیں معزز دوستو بہت سے لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن مومنین حقیقی امام مہدی کے انتظار میں ہیں جن کے ظہور کے ساتھ ساتھ بہت ساری نشانیاں رونما ہوں گی جن کا ذکر ہمیں احادیث سے ملتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام مہدی کے بارے میں احادیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور کہاں ہوگا ان کے والد کا نام کیا ہوگا اور ان کا اصل نام کیا ہوگا اور وہ کس وقت آئیں گے سنن دعوت کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی معزز دوستو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی آخری دور میں آئیں گے جب دنیا میں فتنہ و فساد اپنے آخری درجے پر ہوگا اگر آج کے دور کو دیکھیں تو فتنہ و فساد اپنے اروج کو بڑھ رہا ہے ہر طرف مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے فلسطین کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ ظلم و ستم کس حد تک بڑھ چکا ہے عرب فلسطین کا ساتھ دینے کے بجائے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں گناہ بہت عام ہو چکا ہے نیکی کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے اس سب کے بعد یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امام مہدی کا ظہور بہت ہی قریب ہے معزز دوستو کچھ علمہ کا خیال ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے مسند حدیث کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری نسل سے ہے فاطمہ کی اولاد سے ہے دوستو اس حدیث سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے اور امام مہدی صرف سات سال ہی حکومت کریں گے اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا یعنی امام مہدی کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا دوستو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نام پر بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ احمد یا قاسم وغیرہ معزز دوستو اب بات کرتے ہیں کہ امام مہدی کا تعلق کس مقام یا جگہ سے ہوگا ابو دعوت کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی اہل مدینہ میں سے ہوں گے اور وہ مکہ کی طرف بھاگیں گے لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان سے سیاہ پتھر اور مکہ میں ابراہیم کے درمیان بیعت لیں گے